ہم نے کنسٹیٹوڈ اسمبلی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کنسٹیٹوڈ اسمبلی نے کس طرح سے سمیدھان کی استافنہ یا بنایا کس طریقے سے سمیدھان ہوا سبزار جب بھی ان نگاہوں سے دیکھتا نا مجھے اپنے پر شک ہوتا رہتا کہ بڑے پیار سے دیکھتا ایسے کر کے کارن کیا اس کے پیچھے ہم رات جان سکتے ہیں کنسٹریشن ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے اس کنسٹیٹوڈ اسمبلی میں خود بیٹھا ہوا تھا دیہان سے دیکھ رات سے کر کے کہ بھئی سر کچھ الگ تو بتائیں اچھا دیکھو اب کنسٹیٹوڈ اسمبلی کے جو دوسرے فنکشنز تھے ادھر فنکشنز کیا پرفارم کے ایک تو سمیدھان بنا ہی بنا کنسٹیٹوڈ اسمبلی کے کنسٹیٹوڈ اسمبلی طرح سے کنسٹیٹوڈ اسمبلی کے کنسٹیٹوڈ اسمبلی میں اچھا اٹھا اٹھاپٹیڈ اس کے تحت ہم نے کیا اٹھاپٹ کیا اٹھا اٹھاپٹیڈ نیشنل فلیگ اس کے تحت ہم نے نیشنل فلیگ اٹھاپٹ کیا تھا کب 22 جولائی 1947 ٹھیک ہے یہ چیزیں ایمپورٹن ہے آپ کے چھوٹے موٹے اگزیمز کے لیے پھر کیا اڈاپٹ کیا اٹھ اڈاپٹیڈ بنگالین تھا بٹ اتنا یاد رکھنا کہ یہ جو ڈیزائن بنائی تھی کوئی مسلم عورت تھی ٹیک ہے جو ڈیزائن نیشنل فلیگ کی دی تھی مسلم تھی مجھے ابھی اس کا نام نہیں پتا لیکن اتنا ہے کہ جس نے بھی ڈیزائن کیا تھا شیوازہ موسیق پیٹ اڈاپٹیڈ نیشنل 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 24 19 50 ٹھیک ہے جی ڈیزائن کیج عنہ کوئی ہلا ہلا دوں Perfect 44 جن 90 50 اور اسی کے تحید ایٹ ایلیکٹڈ ڈاکٹر راج جنڈر ڈاکٹر جنڈر پرساند ایز دا فرس پریزیڈنٹ افنیا سانگ اور انتھم ہاں پر پریزیڈنٹ بھی اسی دن پریزیڈنٹ آف انڈیا آن 24 جن 1950 جو کنسٹیوٹ اسمبلی تھی یاد رکھنا اس کے جو سیشن ہوئے تھے کنسٹیوٹ اسمبلی کے کتنے سیشن ہوئے تھے کتنے ہوئے تھے گیارہ نہیں 11 کنسٹیوٹ اسمبلی 11 سیشن گیارہ سیشن سوئے تھے Ava 11 ڈیز ٹھیک ہے یہ کنسٹیٹ اسمبلی جو ہے وہ اور ڈرافٹنگ کنسٹیٹوشن کم سے کہ میں ایک سو چودہ دن میں ایک سو چودہ دن لگے تھے ڈرافٹ کرنے میں کنسٹیٹوشن کنسٹیٹوشن کو ڈرافٹ کرنے میں ایک سو چودہ لکھ لینا ویسے سکسٹی فور لیک کے آس پاس خرچہ ہوا تھا بڑھ کھرچہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز ضروری ہے کہ آن جن ٹونٹی فور نائنٹین فیپٹی کو لاسٹ اس کا آپ کہہ سکتے ہو آہا آہ 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 آ ہمیں نیکس جو ہے آپ پڑھتے ہم میجر کمیٹیس یہ سمجھ آ گیا سمیدھان کے بارے میں کتنا ٹائم لگا تھا کتنا پڑھ لے بڑے بھائی وہ کر لے گا وہ اپنا کام اچھے سے جانتا باکھ ہوئی اچھا ٹھیک ہے اتنا لکھ لیا آپ لوگوں نے اب ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا آپ امپورٹن میجر کمیٹیس کے بارے پڑھ لیتے ہیں سب نہیں پڑھنی ہے بھٹ ہمیں ان کے چیئرمین ہیڈ کا پتہ ہونا چاہیے میجر کمیٹی کونکون سی تھی میجر کمیٹیس یونین پاور کمیٹی تھی یونین پاور کمیٹی اس کے ہیڈ کون تھے جوال لہروں ٹھیک ہے ایسے یاد رکھ سکتے ہو کہ یونین کی پاور کس کے پاس ہوتی پرائی منسٹر کے پاس ہوتی جوال لہروں میں یونین پرائی منسٹر تھے ٹھیک ہے اور یونین کنسٹیٹیوشن کمیٹی کے ہیڈ بھی یہی تھے یونین کنسٹیٹیوشن کمیٹی کے ہیڈ بھی جی ایل نہرو تھے یہ کمیٹیاں بھی پوچھی جاتی ہیں اور ڈرافٹنگ کمیٹی کے ہیڈ کون تھے ڈرافٹنگ کمیٹی کے ہیڈ آپ کے بی آر امید کر جی ڈاکٹر بی آر امید کا لکھنا آپ کے ٹھیک ہے جی میجر کمیٹیز اتنی ہیں اب ہمیں جو سٹیڈی کرنا ہے نا ان کمیٹیز میں سے کس کے پورے ہیڈ سٹیڈی کرنے ہم نے ڈرافٹنگ کمیٹی کی بھئی یہ میں سائٹ بھی لکھ رہا ہوں ڈرافٹنگ کمیٹی ہاں اس کے میمبرز پڑھنے ضرور ہیں ڈرافٹنگ کمیٹی کے میمبرز اگر ہم دیکھیں تو آپ کے ہیڈ کون تھے ڈاکٹر بی آر امید کا ٹھیک ہے تو یہ فارمڈ کب ہوئی تھی اچھا ایک چیز اور میں بتانا آپ کو بھول گیا ہمارا سمیدہان جو بنا تھا نا سائٹ پہ لکھ لو کیونکہ میں پہلے کوشش کر رہا تھا یاد کرنے کے لیے مجھے یاد نہیں آرہا تھا بیماغ میں ہمارا سمیدہان کمپلیٹ کب ہو گیا تھا کب ہوا تھا چھبیس نومبر نہیں چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو ہی ہمارا سمیدہان بن کر کمپلیٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے کنسٹیٹیوشن ہمارا چھبیس نومبر انیس سو انچاس کو کمپلیٹ ہو گیا تھا بٹ اس کو انیکٹ کیا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ٹائم دوں گا میں لکھنے کے لیے انیکٹ کب کیا تھا چھبیس چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ٹھیک ہے انیکٹ ٹیٹ بلکم انٹو فورس کم انٹو فورس ٹھیک ہے یہ کب ہو گیا تھا انٹو فورس کمپلیٹ ہو گیا تھا آپ کا بھن کر ٹھیک ہے یہ چیز میرے کو دماغ میں نہیں آ رہی تھی بہت سارے آرٹیکل کے تحت ہمارا سمیدہان جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر گیا تھا اب چھبیس جنوری ہی کیوں چونہ انہوں نے کیونکہ یہ وہ دن تھا جب ایک کانگرس کا سیشنس ہوا تھا جس میں پورا سبراج کی بات کی تھی کمپلیٹ انڈپینڈنس بلکل بلکل 1929 میں یہ سیشن ہوا تھا کانگرس کا تو تب سے یہ دن ویسے بھی سیلیبریٹ کرتے آ رہے تھے تو یہ جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی نا اس کی اسطافنہ یا یہ سٹ اپ کب کی گئی سٹ اپ 29 اگست سٹو 940 ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا آپ انہیں 1947 میں یہ سٹ اپ کی گئی تھی ٹھیک ہے اور اس میں سیون ممبر ستے سیون ممبر کمیٹی تھی ہے سیون میمبر کمیٹی تھی اب دیکھو سیون میمبر کمیٹی میں کون کون سے تھے ڈاکٹر بی آر امید کر بی آر امید کر اس کے چیئرمین اور ہیڈ بھی یہی تھے نا یہ یاد رکھنا آپ نے اس کے بعد این گپال سوامی آئے آئے گرس این گپال سوامی آئے گرس این گرس نمبر تین پہ الادی کرشنا الادی کرشنا سوامی آیا ٹھیک ہے نمبر فورت پہ آکے آتے ہیں ڈاکٹر کی اے منشی نمبر فورت پہ آتے ہیں سعید محمد سادولا ایک دو تین چار پانچھے اور چھے میں نمبر پہ آتے ہیں نہ گواؤ رہا فورت پانچھے کھلا ڈسر کھلا پانچھے گا ڈسر کھلا ڈسر کھلا ڈسر کھلا ڈسر کھلا ڈسر کھلا ڈسر ڈسر کھلا جم supplies این مادوہ راو ٹھیک ہے اب دیکھو این مادوہ راو کو ریپلیس کیا تھا اس کی طبیعت خراب ہوئی اور بچارے کی بعد میں ڈیتھ ہوئی ہو گئی ٹھیک ہے لکھ لو بیسے ہی این مادوہ راو نہیں این مادوہ راو نے ریپلیس کیا تھا کس کو ہوں ریپلیسٹ ہوں ریپلیسٹ ہوں رہا یا رو دروس میں آگے تک لکھ سکتا ہوں ہی ریپلیسٹ کس کو ریپلیس کیا تھا بی ایل میتھر کو ڈیرو بی ایل میتھر کیونکہ یہ بندہ بیمار ہو گیا تھا ڈو ٹو ال ہیلتھ کنڈیشنز ٹھیک ہے بیل مِتھر کو اس نے ریپلیس کیا تھا اینڈ مادور آؤ نے کبھی کبھی کوششنز آتے ہیں کہ بیل مِتھر کو کس نے ریپلیس کیا تھا آپشنز میں آپ کو دے دیں گے ٹھیک ہے نا نا ابھی ایک ہو رہا ہے اب جگہ نہیں ہے نا میں اس کو مٹا کے لکھ دوں کہیں ہیں آگے جگہ لکھنے کے لیے نہیں ہے پھر ادھر ارجسٹ کر دیتے ہیں اس کے نیچے کوئی نیئر ایکچول میں کیا نا بہت سارے بدھی جیوی لوگ ہوتے ہیں وہ سکرین شاٹے لیتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا دکت آجائی ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اب دیکھو سیونتھ جو ہے وہ سیونتھ ٹھیک ہے اس کا لکھ لیں نا کہ اینڈ مادور آؤ کو اینڈ مادور آؤ کس کو ریپلیس کر کے آیا تھا بیل مِتھر کو کیونکہ وہ اس نے ریزائن کر دیا تھا بیمار تھا پھر ساتھ میں نے کس کو ساتھ میں نے بھی ریپلیس کیا تھا ٹی ٹی کرشنم چاریا اس کو لیے ہی ریپلیسڈ ڈی پی خائتین خائتین کو اس نے کیونکہ اس بندے کی یہ ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی ٹھیک ہے اس کی یہ ڈائیڈ مر گیا تھا ڈائیڈ نائنٹین فورٹی ایڈ میں اس کی ڈائیڈ ہو گئی تھی تب ہی ٹی ٹی کرشنم نے اس کو ریپلیس کیا تھا ڈیپلیس دنیا ڈیپلیس 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 ہو گیا ایتنا تک نے تو کچھ دیتا تو نہیں ہے چھوڑو ٹھیک ہے آپ دیکھو اتنا تھوڑا سا دماغ میں رکھنا کوئی سیونٹی سکس فیپٹی تھری کے آس پاس ایمنمنٹس ہوئی تھی ہمارے بھارت کے سمیدھان میں ٹھیک ہے ان کو ڈسکیشن ریڈنگ سوتی تھی فرس ریڈنگ سیکنڈ ریڈنگ دیج دیے جاتے تھے سمیدھان کے لیے جب دیکھو نا اب ایسے نہیں نا کوئی بٹھا کے ہم نے کانون بنا دیا اس کے پر ڈسکیشن کی نہیں کیا کا گلت ہے کیا صحیح ہے پھر ریڈنگ کا ٹائم دیا جاتا تھا کم سے کم سیون ٹھاوزنڈ سکس ہینڈر فیپٹی تھری کے آس پاس آپ کی ایمنمنٹس ہوئی تھی ٹھیک ہے جن میں سے بہت ساریوں کو ڈسکس بھی کیا تھا ملکہ ایمنمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈسکس بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارا بھارت کا سمیدھان came into force آیا اب ہم نے جو چیزیں پڑھنی نہیں ہے اس کے بعد وہ ہم پڑھیں گے سیلنٹس فیچر آف انڈین کانسٹی چوشن سیلنٹ فیٹر آف انڈین کانسٹی چوشن کا آور بیو دے دوں کہ ہمارا کانسٹی چوشن جو اتنا واست کیوں ہے اتنا بڑا elephant size کیوں ہے گروہ دیکھ لیں elephant elephant size کیوں ہے اور آپ اس میں پڑھو گے کہ ہماری ڈی پی ایس پی کہاں سے لی گئی ڈی پی ایس پی ہے کیا fundamental rights کیا ہمارے اس کے بعد اس میں پڑھو گے کہ ہمارا سمیدھان rigid ہے یا flexible ہے ہمارا سمیدھان جو ہے وہ unitary ہے یا federal ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں discuss کریں گے citizenship کو discuss کریں گے پھر اس کے بعد ہم further prime minister president وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد polity کو bye bye کر دیں گے ٹھیک ہے پنچائیتی راج وغیرہ بھی ہم ڈرکنگے ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے اس کو ڈی کر دو یاد حال تو وہ روگا